آئی کورٹ بار رسوسیشن کے انتخابات فتح کا سہرہ کس کے سر سجھے گا پولنگ عمل مکمل ہونے کے بعد بوٹوں کی گنتی جاری مولتان اور بہاولپور میں بکلا کو الیکشن ریزلٹ کا انتظار امیدوار اور ان کے حامی جیت کے لیے پر امید وزریالہ کے شہر دیرہ غازی خان میں تیبی سہولیات کا ناکس انتظام ہیلتھ کیئر کمیشن کی انسپیکشن نے بھانگا پھوڑ دیا دو ہسپتالوں کے ساتھ آپریشن ٹھیٹرز میں سرجری موصل ہسپتالوں میں نئے داخلوں پر بھی پابنتی آئیت کر دی کم سے کم میارات پر مدرامت نہ کرنے پر نوٹیس بھی جاری تحریری جواب جمع کروانے کی بھی ہدایت غیر تسلیب وقش جواب کی صورت میں جرمانی کا آئیت اندیا اپنے گھر کا خواف کب شرمندہ تعبیر ہوگا ملتان میں نیا پاکستان ہاؤزنگ پراجیکٹ شروع ہونے سے قابل بند ترقیاتی ادارہ کی ہاؤزنگ سکیم رولز کے حوالے سے ترمیمی سمریم مسترد کر دی گئی وائس چیمین ایم ڈی اے پر اکران کا کہنا ہے کہ نئے رولز کی منظوری کے بغیر شہریوں کو سستے گھر پر آہم نہیں کر سکتے ٹھیک اداروں کی جانب سے ریٹ پر ٹیکس کیوں بڑھایا گیا ملتان میں حسن سوالی چوک پر ٹیکٹر مالکان اور ٹرائیورز سراپا احتجاج ٹیکٹر اور ٹرولیاں لگا کر روڈ بند کر دیا گاڑیوں کی لمبی کتاریں کہتے ہیں پہلے ریت کی فیٹ ٹرولی کے چار سو اسی اور اب چھ سو اسی روپے وصول کیے جا رہے ہیں پی لیٹر منافع کی شرعہ بڑھائی جائے بہاولپور میں پیٹرولیوم اسوسیشن کی احتجاجی ریلی ظاہرین کا کہنا ہے کہ حکومت پیٹرولیوم اسوسیشن کا ریٹ تو بڑھا دیتی ہے ہمارا کمیشن نہیں بڑھاتی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر احتجاج کا دارہ کار بڑھانے کا انڈیا رحیمیہ خان میں حکومتی احکامات پرائیورز سکول مالکان کا ماننے سے انکار پرائیورز سکول اسوسیشن نے پچاس وصد تعلیمی سرگرمیہ مسترد کر دی سابق صدر پرائیورز سکول اسوسیشن یا سینڈ رامے کا کہنا ہے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے حکومت کم از کم ناوی اور دسوی کو مکمل اجازتیں ملدان کی مارکٹ میں جالی ذریعی عدویات کی فروخت کا انکشاف کمیشنر ملدان جعوید اکتر محمود نے نوٹس لے لیا یوریا خات زخیرہ اندوزوں کے خلاف محکمہ ذراف کی کارگرد کی پر برہم چھاپوں کی ڈیٹا ویریفیکیشن کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دے دیا بولے کمیٹی سکروٹنی کر کے ذمہ داروں کا تیون کرے گی ملتان میں پروپٹی ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف شکنجہ تیار نہ دہندگان کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی ٹیکس ڈیفالٹر سیاسی شخصیات کی پوری لسٹیں بنانے کے حکمات جاری نیریکٹر ایکسائز حبداللہ خان کی ٹیکس ڈیفالٹر کی جادہ دیں پوری طور پر سیل کرنے کی ہدایت ملتان میں ٹیکن ٹیکس کی ادائیگی نہ کرنے والے گاڑی مالکان کی شامت آگئی دلہ بھر میں ایکسائز ڈیپارٹمنٹ انیکشن تین ہزار ٹیکن ٹیکس نہ دہندگان کی گاریوں کی ریجسٹریشن موطل کر دی گئی ڈیریکٹر ایکسائز ملتان اور ڈیجی خان کو ٹیکن ٹیکس ڈیفالٹر کی مزید لسٹیں جاری کرنے کے احکامات دے دئیے گئے بہاول پور میں زلائی انتظامیہ کی قابضین کے خلاف کاروائی حاصل پور میں ایک سو پانچ کنال سے زائے سرکاری ارادتی باگزار کروا کے ٹریکٹر چلوا دیا گئے زمین کی مالیت اٹھارہ ملین روپے سے زائد ہیں رحیم یارخان شہر ٹیکس چور پیکٹرل پمپس کی آئی شامت زلائی انتظامیہ کی ٹیکس چوروں کی خلاف کاروائی ٹیکس اور فیول خریداری ثابتنا کرنے پر تین سو پینٹالیس میں سے ایک سو اکاون پمپس سیل کر دیے گئے تحریک انصاف کے بلا مقابلہ منتخب ہونے والے سینیٹر آن عباس بپی کے احساس میں تقریب وزیراعلا پنجاب عثمان بزار کی خصوصی شرکت آن عباس بپی کو بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہونے پر مبارک بات دی اوزر بہاولنگر میں بھی تحریک انصاف کے سینیٹرز کی کامیابی پر تقریب کامیابی پر جشن کارکنان میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئے اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے نہ ہی جمہوریت کی امیر جماعت اسلامی کا مہنگائی بروزکاری کے خاصمے کے لیے 21 مارچ کو جلسہ کرنے کا اعلان بولے ہم عوام کی کرپٹ سیاستدانوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اس ملک میں اللہ کا نظام آئے گا تو سب ٹھیک ہوگا ملتان میں سراج الحق کی پریس کان تھا کرونا سے امواد کا سلسلہ تھم نہ سکا مزید دو افراد جام بھاک ملتان میں دو مریض جان کی بازی ہار گئے نو افراد کرونا وائرس کا شکار سرگودہ میک کیس اور ڈی جیفان میں چار مریضوں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا خانیوال میں شہریوں کے لئے اچھی خبر گسٹرک ہسپتال میں ناک کانگلے کے آپریشن دوبارہ شروع کر دئیے گئے پہلی مریضہ کا کامیاب آپریشن اٹھائیس سالہ آسیا بی بی کے ناک کی گدود نکال کر تیڑی ہڈی کو سیدھا کر دیا گیا رحیمیہ خان میں انسرویس ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کا بڑا اقدام بچوں کی تربیت اور ملک کو سرسبز بنانے کے لئے سترہ ایکڑ پر باغ لگانے کا کام شروع کر دیا امرود، لیمون، میتھا، زیتون، آڑو، ناشپاتی، لوکات، انار، انجیر، بادام کے پودے لگائے جانے لگے پہلے سفائی پھر کان پکڑائی بیہاری کے گورنمنٹ بوریس ہائی سکول 228 ای بی کی ویڈیو وائرل ہیکٹ ماسٹر رانہ شفیق کا بچوں پر تشددت معمول ہے علاقہ مکین پھٹ پڑے ہیکٹ ماسٹر کا موقع دینے سے انکار ڈپٹی ڈی او ایڈکیشن نے رانہ شفیق کو انکواری کے لئے طلب کر دیا کوٹ ادو میں سالیمی میار میں آئے گی بہتری ساتھ سکولز کو میڈل سے ہائی میں اپگریڈ کر دیا گیا ایم پی اشرف خان رند نے محکمہ تعلیم کے افسران کے ہمراہ افتتح کیا سیکیٹری پنجاب پروفیشنل گرانسپورٹ آثورٹی ندیم اقبال سید کا جنرل بس سٹینگ ملتان کا دورہ مکلف بسوں اور ویگنوں کے ٹرمینلز پر سہولیات کا جائزہ لیا مسافروں سے سہولیات کراؤں اور سٹینگ انتظامے کے رویے بارے معلومات حاصل کی ریک لیسٹ اویزہ نہ کرنے پر ٹک شاک کو نوٹس جاری کر دیا کرشی کے پانچ کارٹن خریدو تین سو روپے فوری انام حاصل کرو ملتان میں کرشی کی جانت سے دس ہزار روپے تک جیتنے کا موقع ہال سیل مارکیٹ غلہ منڈی میں کرشی کی ہول سیل ایکٹیویٹی زنرل سیلز مینجر کرشی بلال بلوچ کا کہنا ہے کہ ہر جمعیرات کو میگا قرآن دازی کی جائے گی ڈی ایچ اے ملتان میں کپاس کے بیچ سے متعلق آگاہی تقریب کپاس کے کارسکار کو جدید ٹکنالوجی بارے آگاہی دی گئی وفاقی وزیر فورٹ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ فخر امام صدر کسان اتحاد خالد خوکر وائس ٹرانسلر محمد نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ڈاکٹر آسف سمیت دیگر کی شرکت خوشیوں اور روشنیوں کی کوسک ازا بیچ سجنے کو تیار شہر اولیہ میں جشنے بہارہ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ایم پی اے سبین گل کی زیر سدارت اجلاس پیسٹیول کو کامیاب بنانے کے لیے اداروں کو ذمہ داریاں سوم دی گئیں راجنپور میں ٹیلنٹ ہنٹ بچ چاک کی تیاریاں روچ پر گورنمنٹ گریجوٹ کالیج پر وومن کی طالبات اپنے فن کے جہر دکھانے لگی ادھر میاوالی میں پنجاب ٹیلنٹ ہنٹ مقابلہ چاہت لیٹریچر موسیقی اور مصبڑی کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچرز اسوسییشن لوکل یونٹ کی تقریبے ہرپرداری بہاری میں مرکزی جوائنٹ سیکیٹری پنجاب پروفیسر ملک ارشاف نے اہدے داراں سے حل دیا